لگتا نہیں جی میرا عجرے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائے دار میں کہ دو ان حسرتوں سے کہ ہی اور جابسیں اتنی جگہ کہاں ہیں دل داغدار میں عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ کے دو انتظار میں کانٹوں کو مت نکال چمن سے او باغ باں یہ بھی کلوں کے ساتھ پلے ہیں بہار میں کتنا بدنصیب زفر کفن دفن کے لیے دو گز زمین بھی نہ ملی کوہ یار میں ناظرین یہ ہے شاہی سواری آئیے میرے ساتھ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت بڑے خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو مسکان سرور کا سلام آج میں موجود تاریخ کے اس سنہرے شہر میں جسے دنیا لاہور کہتی ہے کیا آپ جانتے ہیں لاہور کا تصور پہلی اور ساتھویں صدی اسویں کے درمیان لیا جاتا ہے حالانکہ لاہور کو دریافت کیا گیا تھا ہندو کتاب رمائن کے مطابق رام بگوان نے آج لگتا ہے موافق ہے ہواوں کا مزاج آج سے ہمیں ہوئے پنچھی نبی پر تولے ہیں پولیس حدمت مرکز لاہور سیاہوں کی سہولت سرگرم میں عمل ہے بس منظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سیکیورٹی کا انتظام ہے سر مونڈ کو میری روبرٹ کے مطابق لاہور نے اہمیت حاصل کی دوسری اور چوتھی صدی اسفنگ کے درمیان بل آخر مغل بادشاہ بابر 1854 سے 1598 اور اکبر بادشاہ اور جانگیر یہ شہر ان بادشاہوں کی سلطنت کا دار الحلافہ رہا اس میں کوئی شک نہیں یہ عظیم شہر کے عظیم داستانوں کا مرکز ہے ناظرین دیوانے ہاس یہ قلعہ کا وہ حصہ جہاں شہرشاہ ریاستی امور پر اپنی شورا کے سامنے غور وہ فکر کیا کرتا تھا یہ بہت ہی بڑا حال ہے کیونکہ بہت سال گزر چکے ہیں پھر بھی یہ اپنی صحیح حالت میں موجود ہے شہر لاہور تیری رون کے دائم وہ آباد رہیں تیری گلیوں کی ہوا کھینچ لائی ہے مجھ کو قلعہ جس کے لغوی معنی استحقام اور حفاظت کے ہوتے ہیں فوجی مقاصد شاہی رہائش کے لیے دنیا بر میں بنائے جاتے ہیں شاہی قلعہ لاہور جو مغلوں کی فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے اس کی بقاعدہ بنیاد نائنٹین سکسٹی سکس میں مغل بادشاہ جلال الدین اکبر نے رکھی اس کی لمبائی فوج سکسٹی سکس میٹر اور چڑھائی تھی سیونٹی میٹر ہے دیواریں سرخ پختہ انٹو سے بنی ہوئی ہیں ان دیواروں پر بندوقچیوں کے لیے سراخ ہیں جس کے آثار مشرقی دیوار میں اب تک موجود ہیں جس سے وہ محاصرہ کرنے والی فوج پر گولیاں اور گرم پانی برساتے تھے یہ قلعہ اپنی وساط فن تعمیر اور شہرت کے لحاظ سے نہ پورے پاکستان بلکہ دنیا میں مشہور ہے اس قلعے کے اندر مختلف ادوار میں مختلف امارتیں تعمیر ہوئی قلعے میں موجود امارات جو چھے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اہد اکبری امارات نور الدین جہانگیر کی امارات شاہ جہان کی تعمیر کردہ امارات اور انگزیب عالمگیر کی امارات سکھ دور کی امارات قلعہ اہد انگریز ناظرین یہ قلعہ ایک سو بیس اکر پر پھیلا ہوا ہے بادشاہ اکبر کے دور میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور یہ دنیا کا ایک حیران کر دینے والا قلعہ ہے چلیے میرے ساتھ میں آپ کو اس حیرت انگیز قلعے کی سیر کرواتی ہوں شاہی قلعے کی داخلی فیس ساٹھ روپے ہے جبکہ بین الاقوامی سیاہوں کے لیے یہ رقم پانچ سو مقرر کی گئی ہے آپ یقین کریں کہ دنیا بر سے سیاہ اس قلعے کو دیکھنے آتے ہیں سات سو یارہ اسوی جب عرب کے محمد بن قاسم نے ہندوستان کو فتح کیا اس سے لے کر سکھوں کے دور حکومت تک ایک ہزار سال تک لاہور اور ہندوستان پر اسلام کا پرچم بلند رہا کئی بار اس شہر کو فتح کیا گیا ہم دہلی بھی ہو آئے لاہور بھی گھومیں اے یار مگر تیری گلی تیری گلی ہے چلیے میں آپ کو عالمگیری دروازے کے بارے میں بتاتی ہوں جو کہ عالمزیب عالمگیر ہے سکسٹین سیونٹی تری میں تعمیر کروایا تھا جو حبصورتی اور روب کے لحاظ سے اس کی کوئی مثال نہیں باورچی خانہ وہ استبل شاہی قلعہ کے جنوب مغرب کی طرف ایک وسیح علاقہ ہے جہاں یہ اہد مغریہ میں شاہی باورچی خانہ اور استبل تھا یہ ایک بڑے حال اور چھوٹے چھوٹے کمروں پر مشتمل تھا اکبر کی وفات کے بعد جانگیر نے جب حکومت سنبھالی تو بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی اور قلعہ کا محاصرہ کر لیا گیا سوبیدار لاہور دلاور خان نے ان کی نا چلنے دی اور باوی پکڑے گئے پھر جانگیر لاہور آیا اس نے اہاتہ جانگیری کا قیام عمل میں لیا میں تیرا حسن اگر پھونک دو دیواروں پر سارا لاہور تلسمات میں ڈھل جائے گا عزیزان مند میں موجود ہوں دیوان خاص کے سامنے دور قدیم بادشاں یہاں بیٹھ کر اپنا عدل وہ انصاف دکھایا کرتے تھے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزا ہی نہیں نظر تھی صورت مسلمان عدہ شناس تیری شراب دیت سے بڑھتی تھی اور پیاس تیری تجھے نظارے کا مثل کلیم سودہ تھا وہ ویس طاقت دیدار کو ترسنا تھا ان دو محافظوں کے درمیان کھڑا ہو کر مجھے یوں لگتا ہے گویا اس میفل کی شہزادی ہوں میں رانی جندہ راجہ رنجیت کی سب سے چھوٹی اور لادلی بیوی تھی اس کے لیے مغل بادشاہ جانگیر کی تعمیر کردہ امارت کے اوپر ایک اور امارت تعمیر کروائی اور اسے اپنی رانی کا محل قرار دیا کیا آپ جانتے ہیں کھڑک سنگھ کو یہ راجہ رنجیت سنگھ کا بیٹا تھا اس کے لیے ایک حویلی بنائی جسے کھڑک سنگھ کی حویلی کہا جاتا تھا دورانے محاصرہ قلعہ سے باہر عام دورخت کے لیے خوفیہ سرنگوں کا قیام عمل میں لائی جاتا تھا جس کی نشانیاں آج بھی موجود ہیں آج اس قلعے کی میں شہزادی ہوں اور یہ میرا دور ہے ابھی میں موجود ہوں مغل گیلری کے سامنے مغل گیلری کے اندر چلتے ہیں یہاں بھی توجہ کا سامان موجود ہے یہ الگ بات ہے تعمیر نہ ہو پائے ورنہ ہر ذہن میں تاج محل ہوتے ہیں یہاں ایک چھوٹا سا آجائب گھر ہے جس میں مختلف ادوار کی کرنسی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کیلی گرافی کے شاندار نمونے موجود ہیں وہی میری کم نصیبی وہی تیری بے نیازی میں کہا ہوں تو کہا ہے یہ مکہ تو لا مکہ ہے اسی کش مکش میں گزاریں میری زندگی کی راتیں وہ فریب خوردہ شاہی نہ پلا ہو کر قصوں میں باعدب با ملاخضہ شہزادی ہندوستان مسکان سور تشریف لا رہی ہے نازبان کوئی عزل کی نازبان سے با خبر میں نہیں فکر و سلطنت میں کوئی امتیاز حیثہ کوئی کاروان سے ٹوٹا کوئی بدگمہ خرم سے اسے کیا خبر کے کیا راہ ورسم شہبازی کوئی دلکش صدا ہو عجمی ہو کے یا کے تازی کئی بادشاہ آئے اور گئے یہ تاج کبھی اس کے سر کبھی اس کے سر مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے جمہوریت اور بادشاہت اس میں کیا فرق ہے اگر حکمران ظالم ہو تو جمہوریت میں آپ صدباب کر سکتے ہیں جبکہ بادشاہت میں ریایہ بے بس ہوتی ہے کتنا بد نصیب ہے زفر کفن دفن کے لیے دو گز زمین بھی نہ ملی کوہ یار میں تمنا درد دل کی خوتو حدمت کر فقیروں کی نہیں ملتا گوھر بادشاہوں کے خزینوں میں کوہ نور ایک ہیرہ تھا جو نسل در نسل مغل بادشاہوں کے تاج کی زینت بنا رہا آج وہی ملک برطانیہ کے تاج میں موجود ہے مسکان صاحب آپ سے اجازت چاہتی ہے لاہور کا یہ سفر جاری رہے گا